اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں آپ کی ناظرہ کی ٹیچر مس آمنہ گلانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور کرونا کو پوری دنیا سے جلدی سے ختم کر دے آمین تو چلیے جی آج کا ہمارا کیا کام ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بیت الخلا کسے کہتے ہیں تو بیت الخلا واش رومز کو کہتے ہیں تو آج ہم کیا کریں گے ہم لوگ واش رومز میں جب ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایک دعا پڑتے ہیں تو ہم لوگ آج وہ دعا یاد کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے جی ملکے شروع کرتے ہیں میں پنہ مانگتا ہوں یا میں پنہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ باتروم میں جانے کی دعا آپ لوگ باتروم بھی کہتے ہیں کچھ بچے واش رومز کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بیت الخلا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ واش رومز میں جانے کی آج دعا یاد کریں گے تو آپ لوگوں نے اس کو بہت دھیان سے بہت غور سے سننا ہے اور آپ کو میں جو باتیں بتاؤں گی آپ نے ان کو بھی غور سے سننا ہے اور ان پر ضرور عمل کرنا ہے very good تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا بات یاد رکھنی ہے کہ بیت الخلا یعنی واش رومز میں داخل ہوتے ہوئے اندر انٹر ہوتے ہوئے پہلے بایاں یعنی الٹا پاؤں اندر رکھنا چاہیے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جب بھی ہم واش رومز میں جائیں تو ہم لوگ اپنا الٹا پاؤں یعنی بایاں پاؤں لیفٹ والا پاؤں اس کو ہم واش روم میں پہلے اندر رکھیں اور اس کے بعد دائیاں پاؤں اور آپ لوگوں نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ واش رومز میں ہوں تو آپ لوگ کیا کریں جب آپ نہاں رہے ہوں تو آپ لوگ بلا وجہ پانی ضائع مت کیا کریں کیونکہ پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی کو کھول کر ہم لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں اور پانی ضائع ہوتا رہتا ہے تو ہم لوگوں نے پانی کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے very good اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی دعا واش رومز میں جانے گی جو دعا ہے اس کو غور سے سنیں گے پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے تو چلیے جی دعا کی طرف چلتے ہیں اللہم اللہم انی 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 اللہم انی اعوز بکا اعوز بکا اللہم انی اعوز بکا من الخبوسی من الخبوسی اللہم انی اعوز بکا من الخبوسی من الخبوس والخبائس اللہم انی عووز بکا من الخبوس والخبائس آپ لوگ پھر سے دیکھئے گا ہم لوگ کیا پڑھیں گے بسم اللہ ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بی کا من الخبوسی والخبائسی ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بی کا من الخبوسی والخبائسی اس کا کیا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے اور پھر اللہم کا مطلب ہے اے اللہ یہ جو لکھا ہوا ہے اللہم اس کا مطلب ہے اے اللہ انی کا مطلب ہے میں اللہم انی اے اللہ میں اعوذ بی کا میں پناہ مانگتا ہوں من من کا مطلب ہوتا ہے سے اللہ تعلیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی من سے خبوسی والخبائسی کہ وہاں پہ جو جو بری چیز ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس دعا کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور جب بھی آپ لوگ بوشمز میں جائیں بیت الخلا میں جائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھا کیجئے دعا کیا ہے اللہم انی اعوذ بی کا من الخبوسی والخبائسی ویری گوڈ مجھے امید ہے کہ آپ اس دعا کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی چلیے جی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ